اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے متاب احمد اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل پر تو دوستو میں آج ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں آٹوکٹ سوال 3D کے اندر کہ ہم کوئی بھی کسٹم اسمبلی پولی لائن کی مدد سے کیسے جنریٹ کرتے ہیں یا کیسے بناتے ہیں اور پھر اس کی مدد سے ہم کیسے کوئی ڈیور بناتے ہیں تو دوستو یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں کلیر کرنے والا ہوں دوستو اس سے پہلے میں آپ آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈز کو میرے چینل کے لینک شیئر کر دیں کہ وہ بھی سبسکرائب کر لیں اور میرے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیا دیجئے تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح تو دوستو سب سے پہلے اس کے لیے کوریڈڈور دیزائن کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایک سفیس کرنی ہوگی اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے پوائنٹ پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں سے کریئیแลی پوائنٹ پر کلک کرتے ہیں اور آئیڈ پوائنٹ پہ جا کے کلک کر دیتے ہیں۔ یہاں سے آئیڈ پر کلک کر دیں اور یہ پوائنٹ فائل میری یہاں پڑی ہویا آپ کی닝il پوائنٹ فائل جہاں سے پڑی ہوگا آپ وہاں سے ایکسیس کریں یہ انزیٹ فارمیٹ میں ہے تو اس میں اس پہلیک کر کے اوگے کر دیتا ہوں دوستو تھوڑا سا ٹائم لے گی اور یہ میری فائل ایمپورٹ ہو جائے گی اس کی اوپر پوائنٹ فائل کیسے ایمپورٹ ہوتی میں پہلے بھی ویڈیوز میں کلیر کر چکا ہوں پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو مجھے بتائیں میں اس پر الگ سی ویڈیو بنا دوں گا جب پوائنٹ فائل ایمپورٹ ہو جائے تو اس کے بعد زیڈ انٹر ای انٹر کی کمانڈ آپ نے دینی ہے تو آپ کے پوائنٹ آپ کے سامنے آجے دوستو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سرفیس پر چلے جانا ہے کریئٹ سرفیس پر چلے جائیں اور یہاں پہ سرفیس کا نام ای جی جو بھی نام آپ دینا چاہے اپنی مناصفت سے دے دیں نام کا کوئی شو نہیں ہوتا ای جی پر چلے جائیں پھر ڈیفینیشن پر چلے جائیں سرفیس میں جا کے ای جی میں ای جی میں ڈیفینیشن میں اور پھر ایڈ پوائنٹ گروپ پہ چلے جائیں ایڈ پہ جائیں اور آل پوائنٹ پہ سلیکٹ کر کے اپلائے کر کے اوکے کر دیں تو دوستو دیکھیں آپ کا پوائنٹ جو ہے ایڈ ہو کے ایک سرفیس جنوریٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک پولی لائن لے کر اپنی ایک سنٹر لائن ڈراؤ کر دیں جو آپ کو کلی ڈور بنانے کے کام آئی گی سنٹر لائن ڈراؤ ہوگی جی اس کے بعد آپ نے کرنا ہے الائیمٹ ٹول میں چلے جائیں اور کریئیٹ الائیمٹ فرم اوڈجیکٹ پہ کلک کر دیں اور یہاں پہ جا کے اپنی الائیمٹ کے سٹارٹ میں گئی پہ کلک کر کے انٹر کر دیں اور پھر انٹر کریں ریوار سامنے نہیں کرنی الائیمٹ کا نیم دینا ہے آپ نے ضروری اس کا نام دے دیں روڈ یہ جو بھی نام دینا چاہے میں اس کو اگزسٹنگ کر لیتا ہوں اس کے الائیمٹ سٹائل کو آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں کوئی شنی ہے لیبل میں جا کے میجر اور مائنس لیک کر دیں اور اور یہاں سے اس کے لیبل لیبلنگ کی تھوڑی ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں ہم مائنر کو ٹونٹی کر لیتے ہیں اور مائیجر کو ون ہنڈڈ کر لیتے ہیں لیبل کو کیسے ایڈٹ کرنا ہے ان کا فونٹ اور کلر سٹائل کیسے چینج کرنا ہے میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں ایکسپلین کر چکا ہوں آپ اس پلی لیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو اس پر کوئی الگ سے ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر دیں میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا دوستو تو اس کو اپلائی کر دیتے ہیں اور اوکر کر دیتے ہیں تو دوستو اس میں کرف تو نہیں ہے ڈیزائن کرٹیریا بھی ڈیفارٹی رہنے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ہماری ایک الائیمنٹ رہا ہو چکی ہے اچھا جی اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ پروسس ہم نے کیا کرنا ہے پروفائل بنانی پروفائل پر چلے جائیں پریئیٹ سرفیس پروفائل پر چلے جائیں اور یہ جو سرفیس ہے اس کو ایڈ کر دیں ایکسٹنس سرفیس یہی سرفیس ہمارے بھی ایڈ کریں پروفائل پر کلک کریں اور کریٹ پروفائل پر چلے جائیں اور یہاں پہ سائٹ پہ جا کے پروفائل دراؤ کر دیں پروفائل دراؤ چکی ہے پروفائل پر کلک کریں اور یہ سامنے پروفائل کریشن ٹول ہے اس پر کلک کر دیں اور پروفائل کریشن ٹول کی مدد میں جا کے کریشن ٹولز ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ونڈو اپن ہوگی وہاں پہ پروفائل کا نام دے دیں جیسے کہ ڈیزائن پروفائل ہم بنا رہے ہیں اور کمپلین لیبل سیٹ کو کلک کر دیں اور یہ آپ کے سامنے ٹول بار اپن ہے چکی ہے پروفائل کریشن ٹول کی اس ٹول بار کو یہاں پہ ملے آتا ہوں آپ کو سمجھنے کی آپ کا کلیر ہو جائے اور یہاں سے جا کے اچھا یہ کرف سیٹنگ ہے آپ اس کو چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کو ڈیف آلٹی رہنے دیتا ہوں اور جا کے یہاں سے ڈراغ تو ہم اس کے اوپر ایک ڈیزائن پروفائل ڈراغ کر رہے ہیں آپ کچھ جیسے بھی پروفائل چاہیے آپ اس حساب سے ڈراغ کر سکتے ہیں میں ایک ویسے رفلی سی پروفائل ڈراغ کرتا ہوں میرا مقصد صرف آپ کو سمجھانا ہے تو اس کی باقی انوٹیشن وغیرہ بھی دوستو ہو چکی ہے اس پروفائل کریشن ٹول کو کلوز کر لیتے ہیں اب آتے ہیں ہم اپنی سب اسمبلی کی طرف کے آیا ہم پولی لائن کی مدد سے سب اسمبلی کیسے جنریٹ کر رہیں گے تو دوستو اس کے لیے پی ایل کی کمانڈ لیں اور سب سے پہلے پولی لائن لیں کوئی ایک پوائنٹ لینے ایف ایٹ کر کے اس کو ارتوان کر لیں اور 3.75 یا 7 ہماری جو ہوتی ہے اشٹو کی جو ہے نا سٹینڈر سنگل لائن کی ورث ہوتی ہے تو اس کو 3.75 کی کمانڈ دیں اور انٹر کر دیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک سنگل لائن رہا ہو چکی ہے اب اس کی ہماری جو تھکنے سے روڈ کی کتنی ہوگی تو پوائنٹ 3 کر لیتے ہیں جس میں مختلف چیزیں مختلف کریٹریا کے ساب سے آ جائیں گی 3.75 کی پھر کمانڈ دے کے اس کو سنگل لائن کو ایک کچھ اس طرح سے ہم نے جنرلیٹ کر لیا اس کو سلیکٹ کریں ایم آئی کی کمانڈ دیں گے ایم آئی اور اس کو میرر کر لیں دوسری سائٹ دے گی ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس میرر ہو کر چکی ہے اب آپ نے کرنا ہے جی جے او آئین کی کمانڈ دیں اور سارے کو جوائن کر لیں یا بیو کا کمانڈ دے کے بھی آپ سے بانگری کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ سامنے کا ٹول بار ہے پارسل فیچر لائن گریڈنگ یہ وہ یہ کرنیڈور پروفائل الائیمنٹ اس پہ نیچے کریٹ ڈیزائن بھی آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کر دیں دوستو تو سامنے کچھ اس کی ایکسٹرا جو فیچرز ہیں ان کمانڈز ریلیٹڈ وہ آپ کے سامنے آئیں گے آپ نے اس میں سے اٹھانا ہے کریٹ سب اسمبلی پرمپ کو ڈلائیں اس پہ کلک کر دیں اور جا کے اپنی پولی لائن یہ انٹیٹی جو آپ کی ہے اس کو کلک کریں اس سب اسمبلی کا نام آپ سب اسمبلی یا جو بھی اور جا کے باقی ڈیفالٹ رنیل کوئی شوں نہیں اس کو OK کرتے آچھا جی یہ OK ہو گئے ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہی ہے کہ اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے موڈیفائی اوریجن کرنا ہے تو اس کا موڈیفائی اوریجن ہم نے دینا ہے جی یہ یہ مٹ پوائنٹ یہ ہے مٹ پوائنٹ اس کا موڈیفائی اوریجن ہو گیا ہے اب سیلیکٹ کریں دیکھیں وہ سنٹر میں ایک سیلیکشن پوائنٹ پہ آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے اس کے کورڈز لازمی دینے ہیں ورنہ یہ کوریڈور میں ای پہ چلے جائیں تو کہہ رہا ہے جی آپ کا کوڈ کیا ہے ہمارا کوڈ ہے ون اور سلیکٹ سابس امپلی کا جو لنک ہے وہ ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں یہ سرکل جو ہے دیکھیں اس کو سلیکٹ کرتے ہی یہ اس کا کلر تھوڑا مجھنٹا کلر ہو گئے اس کا مطلب ہے یہ کوڈ ہمارا سلیکٹ ہو گئے دبارہ اس قوانٹ کو اس پیس بار انٹر کر کے رپیٹ کر لیں تو پھر دبارہ سے کہہ رہا ہے جی سابس امپلی کو سلیکٹ کریں ایڈ کورڈ پہ چلے جائیں اور پھر دبارہ کورڈ اینٹر کرنے پہلے ہم نے ون کیا تھا ٹو کرکے انٹر کریں اور اس سرکل کو سلیکٹ کریں دبارہ سے ایڈ کورڈ کرتے ہیں جی اور اس سرکل کو سلیکٹ کرتے ہیں پھر کوڈ کو انٹر کرتے ہیں جی فور اور اس سرکل کو سلیکٹ کرتے ہیں پھر کوڈ کو انٹر کرتے ہیں جی فائف انٹر اس سرکل کو سلیکٹ کرتے ہیں اس طرح سارے سرکل سلیکٹر ہم نے سرکل ہم نے سلیکٹ ہے ایڈ کوڈ سیکس انٹر اور اس سرکل کو دیکھیں اب سب سرکل کا کلر مجنٹا ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سارے کوڈ ایڈ ہو چکے ہیں اس کو کلک کر کے سب اسمتی کو کلک کر کے اس کی پروپٹیز میں چلے جائیں اور یہاں پہ پیرامیٹر میں کوڈز میں جائیں تو آپ کے سامنے اس کی کوڈز بھی شوڑنے چاہیئیں اچھا یہ ہمارے پاس کچھ ایک نئی ونڈو پولوں گے اس کو پہلے ختم کرتے ہیں سب اسمبلی پروپٹیز میں چلے جائیں اور کوڈز میں چلے جائیں تو دیکھیں یہ آپ کے پوائنٹس 1,2,3,4,5,6 سارے ایڈ ہو چکے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ جو اسمبلی کو کس طرح سے مختلف ڈسٹس دے کمپوز کرنے اس کے لیے ایک اسمبلی کمپوز اور الالگ سے ٹول ہوتا ہے سب اسمبلی کا اس میں کی جاتی ہے لیکن یہ پولی لائن کی مدد سے کیسے کوئی کسٹم اسمبلی کریئٹ کرتے ہیں وہ اس اٹوگیٹ سب اسمبلی کے اندر ہی ہو جاتی ہے تو دوستو اب دیکھیں ہماری اسمبلی کریئٹ ہو چکی ہے تو اب ہم نے ایک من اسمبلی کریئٹ کرنی جس کے اوپر سے پلیس کرنا ہے اسمبلی پہ چلے جائیں اور یہاں سے سیکشن اے اے یا جو بھی نام ہم جیسے ہم ڈیفارڈ اسمبلی کے ریڈر کو یہ کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اے اے اس کو بیسک کوڈ ہی رہنے دیتے ہیں اس کے کوڈ سٹائل کو بیسک کر دیتے ہیں اور اوکے کر کے کہیں پہ اسمبلی پلیس کر دیتے ہیں آر اے کی کمانڈ دیں کچھ اس طرح کا ویو آرہا ہے ہمارہ سے ریجنل ریٹ ہو کے اپنے جگہ چلنے ہیں اسمبلی کو کلک کریں کئی سے بھی اور ایڈ ٹو اسمبلی پہ کلک کرنے اور جا کے یہاں پہ کلک کرنے دیکھیں آپ کی اسمبلی بالکل آپ کی ایک جگہ پہ پلیس ہو چکی ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ٹی پی کی کمانڈ دے کے اس کے ساتھ ڈیلائٹ لگانے ضروری ہیں ڈیلائٹ لگا لیتے ہیں اور یہاں ڈیلائٹ پہ چلے جاتے ہیں سوری یہ بریج پہ چلا گیا میں یہاں پہ گئے ڈیلائٹ پہ چلا جاتا ہوں ڈیلائٹ بینج اس کو سلیک کرتا ہوں اور یہاں پہ آ گئی ہمارے کٹ سلوپ کتنی ہے جی ون این ون کی کر لیتے ہیں کٹ سلوپ کی میکسیموم آئٹ ہم ٹین کر لیتے ہیں پھر سلوپ کتنی ہے جی اس کو ون پوائنٹ فائف کی کر لیتے ہیں اور میکسیموم پھر آئٹ ٹین کر لیتے ہیں بینج کی ویرث جو ان سلوپوں کے درمیان ویرث بنے گا ٹین میتر کے بعد اس کو ٹو پوائنٹ زیرو کر دیتے ہیں بینج کی جو سلوپ ہے وہ ٹو پرسنٹائج ہم یہ کارنر والی اس کو پوائنٹ کو سلیک کر کے دیکھیں ہم نے اپنی سمبلی کر دی ہے ٹول پیلٹ کو ہم کلوز کر لیتے ہیں اور اس سمبلی کو سلیک کر کے میرر کرتے ہیں دوسری سائٹ پہ بھی یہ دیکھیں جی اب ہماری سمبلی کریئٹ ہو چکی ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ کوریوڈور دیزائن کرنا ہے تو دوستو اس کے لیے ہم کوریوڈور پہ چلے جاتے ہیں کوریوڈور کا نام دے دیں جی روڈ ہا روڈ وے اور یہاں سے الائمٹ یہی ہے روڈ ہے پروفائل ڈیزائن ہم نے سلیک کرنی ہے ای جی نہیں کرنی ہے ڈیزائن پہ ہم نے دیزائن کرنا ہے اور اس ساری اسمبلی پہ جا گئے سیکشن ایک کو سلیک کرنا ہے ٹارگٹ سرفس ہماری ای جی ہوگی اوکے کر دیں آپ نے یہاں سے فریکونسیز یا کوئی بھی چیز سیٹ کرنی ہے تو جیسے میں اسے دس دس کر لیتا ہوں آپ اسے کر سکتے ہیں یہ فریکونسیز ہوتی ہے کہ کہاں کھاں بھی آپ کے سیکشن روڈ کے اندر ڈیزائن ہو رہے ہیں اوکے کر دیں اور ٹارگٹ تو ہمیں ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کوئی اور اسمبلی تو ہم نے ایڈ ڈی نہیں کرنی اس کو اپلائی کریں ریوڈ کوریڈور کریں اور دوستو اس کو جا کے اوکے کر دیتے دوستو یہ آپ کا ایک کوریڈور ڈیزائن ہو چکا ہے یہ دیکھ لیں اب آپ نے دیکھیں یہاں پہ کچھ فیلنگ آ رہی تھی تو اس نے پھر سلوک ٹراؤ کر دی باقی پلائن ایریا ہے چونکہ روڈ کے اوپر یہ ایک روڈ کی ٹپوگرافی اسی کو پڑھ رہا ہوا ہے تو اس میں اتنا زیادہ یہاں پہ جہاں کہیں پہ دیکھیں تھوڑی فیلنگ آ رہی وہ آ رہی کٹنگ اتنی شاید زیادہ آنی رہی اس میں تو اس نے صاحب سے ٹانی اچھا چلیں ہم اس کوریڈور کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کوریڈور پراپٹیز میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ جانے کے بعد ہم سرفیس پہ جاتے ہیں اور ایڈ کو کوریڈور کرتے ہیں یہاں اس کو ٹاپ لنک کر لیں اور یہ جو ٹاپ سلیکٹ ہوا اس کو جا کے ڈاٹ ایم پہ سلیکٹ کر کے ایڈ کر لیں اور اس کو ٹک کر لیں باؤنڈریز میں جائیں روڈ پہ جائیں رائٹ کلک کریں ایڈ آٹومیٹیکلی میں جائیں اور ڈیلائٹ کو سلیکٹ کر کے اپلائے کر کے پی بیڈ کوریڈور کریں اور اکی کریں یہ آپ کے کراس سیکشن کیسے آگے سے جنریٹ ہوں گے اور پھر اس کی کونٹیٹیز ٹیک آف کیسے ہوگا اس کا صحیح کا کاروی آپ کو آگے سمجھانے والا یہ پروسس کرنے کے بعد آپ نے سیمپل لائن پہ چلے جانا ہے اور سلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک کپنی الائیمنٹ سلیکٹ کر کے اکی کر دینا ہے اور یہاں بھی سیکشن لائن یا جو بھی آپ سیمپل لائن گروپ کو نافت دینے چاہتے ہیں دے دیں پائپ نیٹورک کو آپ آف کر دیں اور یہاں سے یہ جو آپ کی روڈ وے کی جو ایک سرفس آپ نے کیریٹ ابھی کی ہے اس کو فینش گراؤنڈ کر دیں اکی کریں اکی کر دیں اور یہاں سے جا کے یہ جو ڈیزائن سیکشن کا کریٹری ایس پہ چلے جائیں آہ سوری میں شاید کلک کرنے سے وہ ہائیڈو کے ایسے پل لائن گروپ اس کو دوبارہ کلک کرتے ہیں اکی کرتے ہیں اور یہاں سے جا کے اس کے بائی رینج پہ چلے جاتے ہیں بائی رینج سٹیشن پہ یہ ہم نے شروع والا سٹیشن بھی آن کر لینا ہے اور آخر کا بھی آن کر لینا ہے یہ آف ہوتے ہیں ہم وہاں ڈیفالٹ سیٹنگ میں دوستو آپ کی سیکشنز ڈراؤ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کی سیکشن ڈراؤ ہو چکے ہیں اب آپ نے کسی بھی ایک سیکشن پہ لائن پہ کلک کرنا ہے اور کمپیوٹ مٹیریل پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے یہی ہے ایک سیمپل لائن گروپ سیکشن اسی بھی کلک کریں اوکے کر دیں کٹن فل کے بجائے ارث ورک پہ کلک کریں اور یہاں سے جا کے اگزسٹنگ کو ہی جی کر لیں اور ڈاٹم کو ہم روڈ کے کا نام دے کہ اوکے کر دیں اب کا مٹیریل کمپیوٹ ہو چکا ہے آپ چاہیں تو یہاں سے ایڈ ٹیبل میں جا کے والیوم ٹیبل کو ایڈ کر دیں اوکے کریں اور یہاں گئی پہ اپنا والیوم دیکھیں تو دیکھیں آپ کا کٹ والیوم کسی سیکشن پہ کتنا آ رہا ہے اور کٹیریہ کتنا آ رہا ہے ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے اب آپ نے سیکشن کیسے کیریٹ کرنے اچھا وہ سیمپل لائن دیکھیں ہماری سیلیکٹ ہے تو یہ کیریٹ ویو آ رہا ہے یہاں سے ملٹیپل ویوز پہ سیلیکٹ کر دیں نیکسٹ کریں صرف ڈرافٹ پہ کر لیں نیکسٹ کر دیں نیکسٹ کر دیں نیکسٹ کر دیں یہ ارتفرک پہ اس کو آنٹک کر دیں تاکہ یہ پھل اندر سے شو نہ ہو اور یہ جو کسٹم بیسک شو ہو رہا ہے اس کو آپ ویو ایڈٹ پہ جا کے سیلیکٹ کر دیں اس اسمبلی کی سٹائل کو روڈوے کی جو اسمبلی نے بلائی تھی اور اس کو نیکسٹ کر دیں نیکسٹ کریں ایڈ کر لیتے ہیں والیوم ٹیبل کو بھی اس کو کر لیتے ہیں جی ٹاپ رائٹ اور یہ بھی ٹاپ رائٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے اس کے کچھ ٹیبل کا سٹائل جو کٹ فل کا اس کو چاہ کے چینج کر کے پوائنٹ فائف فائف کر دیتے ہیں یہ پوائنٹ فائف کر دیا جی یہ بھی پوائنٹ فائف کر دیا اور یہاں سے جو ہمیں ٹیبل کے اندر نہیں چاہیے یہ نہیں چاہیے ہمیں جی کمولیٹیو والیوم نہیں چاہیے کمولیٹیو کٹ والیوم نہیں چاہیے بس ٹھیک ہے کٹ والیوم فیل والیوم یہاں تک ٹھیک ہے اپلائے کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں اوکے کر دیں اور کریئیٹ سیکشن پہ جا کے کلک کریں اور یہاں پہ جا کے سیکشن کریئٹ کرتے ہیں ویسے یہ آرث ورکی کونٹیٹیز کیسے اس میں سیکلکلیٹ کی جاتی ہیں میں پیشلی ویڈیوز میں بھی ایکسپلین کر چکا ہوں تو اگر آپ کو اس کے بور مزید میں کوئی ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ آپ کے سیکشن دیکھیں اوپر آپ کو والیم ٹیبل باقی ساری درافٹنگ یہ آپ کی دراو کے یہاں بھی آ چکی ہے تو دیکھیں یہ آپ کی کرو سیکشن جیسے آپ نے سب اسمبلی خود پولی لین سے بنائی تھی اس کے دیکھیں یہ پولی لین کی اسمبلی بنی ہوئی ہے کتنی آپ کی یہ ہے اچھا یہ دیکھیں آپ کی جو شو ہو رہی ہے یہ کچھ زیادہ شو ہو رہی ہے اس میں ٹیکس ٹائل میں تو ان کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں سیکشن گروپ پروپٹیز میں جا کے تو اس کو آپ سیلیکٹ کریں سیکشن گروپ پروپٹیز میں چلے جائیں اور یہاں پہ جا کے آپ کلک کر دیں جی سوری یہ سیکشن پہ جائیں اور یہاں سے یہ ویو ایڈٹ ہے اس کو کر دیں جی آل کورٹز پہ کلک کریں اوکی کر دیں اپلائے کریں اوکی کر دیں اچھا پہلے وہ آپ کی ریڈ شو ہو رہا ہے اب یہ آپ کی سلوپ کی ریشو شو رہی ہے اب یہ سلوپ کی ریشو چاہیے ہوتی ہے ایک تو یہ آگئی ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور گروپ پروپٹیز پہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں جی سیکشن اس کا جو یہاں پہ آل کورٹز پہ اس پہ کلک کرتے ہیں آل کورٹز میں جانے کے بعد اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں پہ آپ کی یہ ڈی لائٹز آرہی ہیں یہ سٹیپ کی ریڈ آرہی ہیں یہ یہ تھے وہ اس کو ایڈٹ کر لیتے ہیں یہ جی لی اوٹ میں جائیں اور ٹیکس ٹائل کو آئٹ کوم کر لیتے ہیں پوائنٹ فائف کر لیتے ہیں ٹو پوائنٹ فائف تھی کافی زیادہ بڑی شو ہو رہی تھی دیکھیں اب چھوٹی ہو گئی ہے اور اس کا وائے آف سیٹ ہم کر لیتے ہیں جی پوائنٹ ٹو اس کو بھی کر لیتے ہیں پوائنٹ ٹو اپلائی کریں اوکے کریں اوکے کریں اپلائی کریں واقعی ساری کسٹم سیٹنگز ہیں میں پچھلی ویڈیوز میں ایکسپلین بھی کر چکا ہوں تو اگر آپ کو اس کی سیٹنگ کیے اپنے حساب سے یہ مزید آف سیٹ اس کے کلوز یہ آ سکتا ہے تو یہ آپ دیکھیں آپ اوپر آپ کا ٹیبل ہے ایریا کارٹ ایریا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے فیل آ رہا ہے دیکھیں اس سیکشن میں ہو گئی فیل دیکھیں فیل آ رہا ہے اس سارا اس کا کومیلیٹیو والیم یا جو بھی ہے جس حساب سے کلکلیٹ ہو کے آگئے اس کے کیسے کسٹم بینڈ سٹائل ایڈ کرتے ہیں ایمپورٹ کرتے ہیں یہ سارے میں آرہی اپنی ویڈیوز میں اسپلین کر چکوں تو دوستو اس طرح سے ہم ایک اپنی مرضی سے کسٹم پولی لائن کی مدد سے اسمبلی بنا کر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ریٹیننگ وال کی اسمبلیز آپ کو اپنی مرضی سے بنانی پڑتی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ آٹوکٹ سیول 3D کے اندر اپنی مرضی سے موسیقی